اور اب رکھ کرتے ہیں وار زون سے جڑی خبروں کا اوڈیوکا یوکرین کے ڈونس کا وہ علاقہ جو آج کی تاریخ میں دنیا کی سب سے خطرناک جگہ ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ رشین فوج کے کمانڈر نے ٹی وی نائن بھارت ورش کو یہ بات بتائی ہے ٹی وی نائن بھارت ورش کی ٹیم نے نہ صرف اوڈیوکا کے فرنٹ پر وہ وہاں پر موجود ہے بلکہ وہاں گھنٹوں بتا کر ایسی سنسنی خیز ریپورٹ آپ کے سامنے لائے جیسے آپ نے اب تک دیش وی نیش کے کسی بھی چینل میں نہیں دیکھی ہوگی ٹی وی نائن کے ہمارے سمواداتا منیش جا اور ہمارے کیمرامین امید بالیان جب اوڈیوکا میں تھے تب ہی وہاں پر گولے برس رہے تھے سوچئے کیا اس وقت منظر رہا ہوگا اندہ دن فائرنگ ہو رہی تھی سب کچھ ہمارے کیمرے میں قید ہے جو ہم آپ کو اب دکھانے والے ہیں دوسرا فرنٹ لائن ہے اب دیوکا کا اور دیکھئے لگاتار آپ سن رہے ہوں گے دھماکے کی آواز میرے چاروں طرف یہ سارے ہتھیار اوپر ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے کیونکہ پھر لوکیشن ریویل ہوگا کہ ہم کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آسمان سے کب کہاں سے کون سی مسائل آ کر گرے کب کہاں سے ڈرون آ جائے کب کس کو ٹارگٹ کر دیا جائے یہ سب کسی کو نہیں پتا ہے ٹی فی نائن بھارت وارش وہاں ہے جہاں کوئی نہیں پہنچا ٹی فی نائن کے کیمرے پر جو کچھ لائیو ہے وہ پہلے وشو نے نہیں دیکھا سن لیا ناپ نے جس جگہ پر ٹی وی نائن کے جعباز ریپورٹر منیر جھا اور کیمرے مین آمیت بالیان موجود ہیں وہ موجودہ وقت میں وشو میں سب سے خطرناک جگہ ہیں ٹون پاس جہاں پل پر ہر پل گولے برس رہے ہیں مسائل ادا کی جا رہی ہیں جس زمین پار خبزے کی سب سے خونی جنگ چل رہی ہے جس علاقے سے زندگیاں یا تو دبے پاؤں نکل گئی ہے یا خاموش سو گئی ہے جہاں صرف جنگ ہے تباہی ہے بارود کی گند ہے ٹی فی نائن کی ٹیم نے وہاں پر پہنچ کر بھارت ورش اور پورے فشو کو سب کچھ لائیو دکھانی کی ٹھانی ہم جب سے یہاں پر آئے ہیں سمجھے ہر تیس سیکنڈ میں لگاتار یہاں پر گولے داگے جا رہے ہیں روکٹ چل رہے ہیں ڈون باس میں ہم نے گراؤنڈ زیرو پر جو کچھ دیکھا اسے دیکھ اور سن کر آپ حیران رہ جائیں گے فرنٹ لائن پر جن خطروں کا کسی نے ابھی تک اندازہ نہیں لگایا آج ان کا حساس آپ قریب سے کر پائیں گے روسی سینہ کی فل پروف تیاریوں اور جذبوں کی جو کہانیاں دنیا نے اب تک نہیں دیکھی وہ سب کچھ ٹی وی نائن کے کیمرے میں قید ہوا ہے لیکن اس سے پہلے اب آپ کو دکھاتے ہیں ہی کی کیسے ہم نے ڈون باس میں انٹر کیا اور بلکل اس جگہ پر پہنچے جہاں آمنے سامنے کی جنگ چل رہی ہے روسی اکرین یودکے سالگیرہ کے موقع پر ٹی وی نائن کی ٹیم ایک بار پھر وار جون میں موجود ہے اور وار جون میں ہم اس وقت آگے جا رہے ہیں فرنٹ لائن کی اور یعنی وہ جگہ جہاں پر روسی سینک ایک دم یکرینی سینکوں کے آمنے سامنے ہیں جہاں پر لڑائیاں ہو رہی ہے فرنٹ لائن پر جانے سے پہلے روسی سینک کے کمانڈر نے مجھے ویڈیو کے جریئے وہاں کی پوزیشن بھی دکھائی اور مجھے بتایا کہ وہاں پر کتنا رسک ہے وہاں جانا خطرے سے کھالی نہیں ہے لیکن ٹی وی نائن کا درسکوں کے پرتی کمیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے ہامی بھری میں نے کمانڈر سے کہا کہ ہم اس ور پر بھروسہ کرتے ہیں اس طرح سے ہماری ٹیم فرنٹ لائن پر پہنچ چکی تھی ہمارے سامنے رشیا کے سینک تھے رشیاں سینک تیاریاں تھی اور سب سے بڑھ کر تھا آخری دم تک لڑنے کا ان کا جذبہ دونباس کا مورچہ آسان نہیں ہے ایک ساتھ دو دو مورچوں پر جنگ ہے ان کے سامنے یکرینی دشمن ہے تو مائنس والی ہار توڑ سردھی الگ پریشتے رہی ہے ہم اس وقت دونباس میں اوڈیوکا میں ہیں روش یکرین جنگ میں اگر کچھ لوکیشن کی سب سے ادھیک چرچہ ہوئی ہے جہاں پر سب سے ادھیک لوگ مارے گئے ہیں جہاں سب سے بھیانک لڑائی ہوئی ہے اس میں سے ایک پوزیسن ہے یہ جگہ جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں اوڈیوکا اوڈیوکا میں لگاتار روش اور یکرین کے سیناؤں کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے اور ہم ایک دم فرسٹ لائن پر موجود ہیں فارورڈ پوزیشن پر موجود ہیں اور یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں کی کیا حقیقت ہے ہم آپ کو دکھانے کی کوسس اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اوڈیوکا پر اگر روش نے پوری طرح سے نینترن استحافیت کر لیا تو پھر ڈونیٹسک پر روش کا پوری طرح سے آپ کہیں تو ڈونیٹسک سرکشت ہو جائے گا اور اسی لیے اوڈیوکا میں جیتنا بہت جروری ہے اور ٹی وی نائن کی ٹیم فارورڈ پوزیشن میں فرسٹ لائن پر موجود ہے ہم جب سے یہاں پر آئے ہیں سمجھے ہر تیس سیکنڈ میں لگاتار یہاں پر گولے داگے جا رہے ہیں روکیٹ چل رہے ہیں نہیں پتا کب کیا کہاں سے ہو اوپر ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے کیونکہ پھر لوکیشن ریویل ہوگا کہ ہم کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آسمان سے کب کہاں سے کون سی مسائل آ کر گرے کب کہاں سے ڈرون آ جائے کب کس کو ٹارگٹ کر دیا جائے یہ سب کسی کو نہیں پتا ہے اور اس پوزیشن میں رہ کر ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور میرے کیامرہ ساہیوگی امیت کو کہوں گا کہ دیکھئے اس وقت جو وہ سینک ہے وہ اپنے فوروڈ پوزیشن پر جا رہا ہے پوشٹ پر تاکہ وہ وہاں سے دیکھ سکے ساتھی میں دیکھئے یہاں پر ایک بلی مجھے دکھائی دے رہی ہے بہت کترناک سی ہے لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ انسانوں سے کم ہی کترناک ہوگی انسانوں سے کم ہی ڈنجرس ہوگی اور ساتھی ساتھ ہم آپ کو اس لوکیشن سے رہ کر یہ بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یو دیکھے ایک سال بعد بھی فوروڈ پوزیشن پر کیا حالت ہے یو دیکھے ایک سال بعد بھی جب آدھی دنیا جنگ کر رہی ہے تو اس جنگ کا نتیجہ نربھر کرتا ہے ان بہادور سینکوں کے اوپر رشن فورس نے ٹی وی نائن کی ٹیم کو ہر وہ جانکاری دی جن سے ان کی وار رنڈیتی پر اثر نہ پڑتا رشن آفیسر نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ کیسے اینٹی ڈرون سسٹم سے یوکرینی اٹیک ڈرون کو دھست کر رہے ہیں میرے ہاتھ میں اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ اینٹی ڈرون گن ہے جہاں سے آپ ڈیر ہجار میٹر یعنی پندرہ سو میٹر تک ڈرون کو دیکھ کر اسے سوٹ کیا جا سکتا ہے اور دو میلین روبل اس کی قیمت ہے یعنی کی بیس لاکھ روبل لگ بھگ پچیس سے تیس لاکھ انڈین کرنسی میں اور اس کے جریعے پندرہ سو میٹر کی دوری پر سوٹ کیا جا سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ روش یکرین یود میں ایک طرح سے ڈرون وارفیر چلنا ہے دونوں سائٹ سے سینائیں ڈرون کا استعمال کرتی ہے اور ویسے میں سب سے بڑی چنوتی ہے ڈرون کو ختم کرنا اور ڈرون کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اس طرح کی سپیشل گن کی جرورت ہوتی ہے تاکہ آپ صحیح سمیں پر اسے ختم کر سکے ورنہ ڈرون میں جو بدونسک ہتھیار ہے وہ آپ کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں اور اسی لیے اس وقت ٹی وی نائن کے کیامرے پر آپ دیکھ رہے ہیں اس اینٹی ڈرون گن کو جس کے جریعے ڈرون کو نسٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھ ہی ہمیں یہ ویسپوٹک جانکاری بھی ملی کی کیسے خود امریکی ہتھیاروں سے بھی یوکرینین کو سبق سکھا رہے ہیں ہم اس وقت ڈرون باس میں ایک فرنٹ لائن پر روسی فورسز کے ایک ریجنر ہیڈکوارٹر میں موجود ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو تمام طرح کے ویپن یہاں پر ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس کا کیا خاص راز ہے کہ یہ وہ گنز ہیں ان میں سے زیادہ تر ویدیسی گنز جو دوسمنوں سے انہوں نے حاصل کیا جیت اوکے اب یہ پہلے مجھے دیکھار روسیسکا روشن افтомат он تو что у нас на вооружении стоит это наш افтомат мы вооружены ایم но вот ایتا امریک ایک کے بعد امریکنس یہ امریکن گن ہے جو کی ان کو солیدار میں ملا تھا солیدار میں جب دوسمنوں سے انہوں نے اس گن کو حاصل کیا تھا تو ان کا کہنا ہے کہ جب امریکن سمت تو آپ دیکھ سکتے یہ ایک کے بعد ایک گن دکھا رہے ہیں اور امریکہ کے ہیں پولینڈ کے ہیں دوسرے اور کنٹری کے گن جو یوکرینی سینک کے پاس تھا جو انہوں نے جنگ میں دوسمنوں کو مار کر کے ان سے حاصل کیا سال سال کسر کیا چند بدستور شاری سال بیر بینا جزبی مکمی نا حسلی آخری سال سال کسر حسل جو تور تاری تیفینان بھارا دوارشن سینکو اور سین افسرو سیی سمجنیکی کششکی جنیتسا حچو یی ریبینکا بلی زیلیت سین حچو وزموزن نچنو سگو ها 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 آیس قوز تو آفدیف 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 اور ان ہتھیاروں سے پرستی آر ہم فرنٹ لائن پر موجود ہو کر آپ کو بتانے اور دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس کنڈیشن میں یہاں پر آرمی پرسنلز ہیں وہ ماتر بھومی کی سرکشا کے لئے موجود ہیں تو آپ ابھی جو دیکھ رہے ہیں جو سمجھ رہے ہیں دیکھئے ان کے ویپنز الگ الگ طرح کے ویپنز حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ویپنز بہت پسند نہیں اور جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو اس میں لگاتار مجھے شیلنگ کی آواز آرہی دونوں طرف سے شیلنگ ہو ہماری ہے وہ identify کرنے لائک location نہ ملے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں اس سمیں ہتھیار گولے بارود اور پرانٹ لائن کے ان تمام ہتھیاروں کے بیش مجھے نہیں پتا اس میں سے کس کو ٹچ کرنا چاہیے کس کو نہیں ٹچ کرنا چاہیے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ڈون باس کے بیٹل فیلڈ میں زندگی آسان نہیں ہے دشمنوں کے ساتھ سرد موسام جوانوں کی پل پل پرکش لے رہا پرنٹ لائن پر اگر آپ کو پیاس لگے تو پینے کے لئے کوئی گرم پانی نہیں ہوتا یہاں اتنی ٹھڑڑ ہے مائنس ٹین مائنس ٹی 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 پوزیشن میں یہ پانی بھی برف بھنا ہو ہے اور اسے سلجس پی رہے ہیں پسی یہیں ان کا رہنا ہو رہا ہے یہیں سے دشمنوں سے لڑ رہا ہے یہیں پر ان کے اتیار بھی ہیں یہیں وہ سوتے بھی ہیں چوبیسو گھنٹے جاگتے رہتے ہیں اور یہیں پر ان کے کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں اسی سے وہ اپنا کام چلاتے ہیں تب ہم کہتے ہیں کہ یہ سرحاد ہے وہ سرحاد جس کی سرکشہ یہ بہادور سینک کرتا ہے تاکہ سیما کے بھی تر لوگ سرکشت ہو کر رہ سکے اور اسی لیے ان کی ویرتہ کو پوری دنیا سلام کرتی ہے کیونکہ forward position اسی طرح سے ہوتا ہے کافی سمیہ بتانے کے بعد ہمیں نردیش دیا گیا کہ موقع پر اب اور زیادہ وقت رہنا ٹھیک نہیں ہے ہم خود کے ساتھ ساتھ اپنے دیش کے لیے لڑ رہے ریشن سولجرز کی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے انسے ودا ہوئے چکو بھ intrig ہیں سرک publications と بھ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں بہت دیر تک رہے نا خطرے سے خالی نہیں ہے اور ہم نے آپ کو عبدیب کا کیس فور ور پوزیشن کی ایک ایک ڈیٹیل دکھائی ہے اب جلدی سے ہم یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ ہاں بہت ہی خطرہ ہے اور جائر ہے فور ور پوزیشن ہے تو خطرہ ہی ہے تو امیت آپ بھی آئی ہے جلدی بیٹھے اور پھر ہم نے نکلتے ہیں ٹی فنان کی ٹیم کا روس یکرین وارزون میں ایک ایسا سفر تھا جو صدیوں میں ایک بار بھی ممکن تھا کوئی بھی ید دو دیشوں کے لیے نہیں پورے فشو کے لیے ترازتی لے کر آتا ہے ہم نے جو فسفوٹا کھالات دیکھے اسے ہم دنیا کے سامنے لے کر آتا ہے لیکن ہم یہی دعا کریں گے نا ہمیں اور نا وشو کو ایسی تصویر دوبارہ دیکھنی پڑے جسے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کامران امید کے ساتھ مانیش جا ٹی وی نائن بھارت ورس